موسیقی 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 کے سکول جانے کے بعد میں اور جو میرے حضبن نے آرام سے ہم بریک فاست کرتے ہیں کیونکہ جو حضبن ہوتے ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہی جاتے ہیں اور میرا جو کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ جب تک ہوتا ہے کہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے فاطمہ جو ہے یارہ ساڑھے یارہ وجہ تک سوئی ہوتی ہے اتنی دیر میں ہیلپر بھی آ جاتی ہے اور جب وہ ہیلپر صفائی وغیرہ کرتی ہے تو فاطمہ بھی اٹھ جاتی ہے تو اس سے پہلے جو میرے ذمہ کام ہوتے ہیں وہ سارے میں کر لی ساتھ ہی میں نے جو لگا لی تھی آٹومیٹک مشین لگا لی تھی واشنگ مشین تو ساتھ ہی میں نے کھانا بھی ساتھ سے ریڈی کر رہی تھی اور بس کھانا جو ہے سمپل سا ریڈی کروں گی آج سبزی اور گوشت کی فرمائش کی تھی حضبن نے تو ان کے لیے بنا رہی ہوں میں مٹن اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ویجیٹیبل اس میں ایڈ کر لینا تو بس یہاں میں سبزی اور مٹن بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو چاول ہیں وہ محمد الاف پوش شوک سے کہتے ہیں تو ان کے لیے میں چاول بھی ریڈی کر رہی ہوں اس ٹائم میں حد سے زیادہ بیزی ہوتی ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ سارے کام فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے کارنوں کیونکہ فاطمہ اس کے بعد ذرا لیٹ ہی سوتی ہے تو یہاں جی ہے میں کچن میں سب سے پہلے اٹھ کے بریک فاسٹ کرنے کے بعد میں نے برطن واش کیے کچن صاف کیا اور ساتھ ہی جو اینا کھانا میں ریڈی کرنا شروع ہو گئی ہوں تو بس کھانا ریڈی کرنے کے بعد میں کپڑے پریس کرتی ہوں اپنے محمد الاف کے جو ہم نے پہننے ہوتے ہیں یا نیکس ڈے پہننے ہوتے ہیں فاطمہ الاف اور اپنے ہزبن کے تو بس یہاں میں ویجیٹیبل کٹ کروں گی اور پہلے کے جو ویلوگ سے آپ سب نے دیکھے ہوں گے کہ میں بہت ہی احتمام سے لانچ ریڈی کرتی تھی دینر ریڈی کرتی تھی اب یہ ہوتا ہے کہ فٹا فٹ بس لانچ ریڈی کروں اور باقی جو ٹائم بچتا ہے وہ فاطمہ کے ساتھ سپینڈ کروں اور گھر کے جو دوسرے کام ہیں وہ بھی میں جلدی جلدی کر لوں کیونکہ فاطمہ پہلے تنگ نہیں کرتی تھی اب بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فاطمہ نے دانت وغیرہ رکھے ہوئے تو ہر وقت وہ بچوں میں چڑچڑا پانا آ جاتا ہے اور بس کہتی ہے کہ ہر وقت اٹھاؤ تو میرے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اٹھانے کے عادت نہ ہی ڈالوں لیکن وہ بچوں کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ماں کی طرف بھاگتے ہیں تو بس سار وقت وہ کہتی ہے اٹھائی رکھو اگر محمد الاف گھر میں ہونا تو وہ کافی انہیں دیکھ کے ہوش ہوتی ہے ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے تو اگر صرف میں ہوں تو پھر تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور محمد الاف بھی جب سکول سے آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے کیونکہ صبح بھی بچوں سے صبح صبح ناشتہ نہیں ہوتا بہت لائٹ سا الاف ناشتہ کر کے جاتے ہیں اور لانچ بھی وہاں ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تو آتے ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے کھانا کھلاؤں اور یہاں جی چاول ریڈی ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی میں مٹن کی بنائی کر رہی ہوں پریشر ککر سے میں نے پتیلے میں ٹرانسفر کر دیا ہے مٹن کو میرے ہزبن جو اینا مٹن ایسے بلکل نہیں ہالی نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سبزی وغیرہ ہو تو اس سے جو اینا مٹن اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا مٹن جو سبزی کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس یہاں جی کھانا ہرموسٹ ٹیڈی ہو گیا تو اب میں آگئی ہوں کپڑے پریس کرنے کی طرف اور جو میرے کام تھے وہ تو ہرموسٹ ہو چکے ہیں تو اتنی دیر جب تک کہ حل پر آتی ہے اتنی دیر میں میں جو کپڑے پریس کر سکتی ہوں کر لوں گی اور آج کے بھی کل کے بھی اور جتنے بھی کپڑے میرے سے پریس ہوتے ہیں کیونکہ کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی اور بس اب میں دونوں کو کروں گی ریڈی اور موسیقی فاتمہ کی میں نے ایسے چیزیں باسکٹ میں رکھتی ہیں اس طرح یہ ہے کی وہ سہولت ہوتی ہے چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی جیسے بیو آئل ہے پاوڈر ہے اور بیو لوشن ہے وائپس وغیرہ اور پیم فس وغیرہ یہ جو ضرورت کی چیزیں بار بار ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں تو میں نے ان چیزوں کو باسکٹ میں رکھتی ہیں اور بس آتی محمد الاف کارٹونز وغیرہ موبائل پہ یا ٹی وی پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں میں بھی منع نہیں کرتی کیونکہ صبح کے جو اینہ الاف گئے ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ٹائم کم ہی ہوتا ہے اس کے بعد کاری صاحب آ جاتے ہیں پھر شام ہو جاتی ہے پھر شام کو ہنورک وغیرہ کروانا تو اس کے بعد کھانا کھا کے تو پھر جو ایلاف ہے وہ سو جاتا ہے تو یہاں بس جو ہی ایلاف کھا رہا آتا ہے تو فاطمہ بس ایلاف کو دیکھتے کہ ایلاف جو ہے میرے ساتھ کھیلے اور ایلاف جو ہے آگے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایلاف جو ہے کاری صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ بیگ شیئر کرتی ہوں یہ میری سسٹرز نے انگلنڈ سے بھیج ہے یہ بیبی بیگ ہے اس میں کافی سپیس ہے کافی چیزیں بچوں کی آ جاتی ہیں جو نیوم بون بیبیز ہیں یا دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی جو کافی چیزیں پیمپرز وائپز وغیرہ کپڑے اور اس کے علاوہ اس کا جو ایک اور اور پلاس پوائنٹ ہے وہ یہ ایک میٹ بھی دیا ہوئے انہوں نے کہ آپ اس پر رکھ کے تو بچے کا پیمپر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹریول کے لئے بھی بیسٹ ہے یہ بیگ اور میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس میں ایک باسکٹ وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے جس میں ہم بچے کو لٹا بھی سکتے ہیں اچھا یہ میں نے دراز پہ اور آن لائن بھی کئی میں نے ویب سائٹس پہ دیکھا ہے تو ادھر بھی یہ مل جاتے ہیں لیکن میری سسٹرز نے جب فاطمہ ہوئی تھی تو انہوں نے باہر سے اس کے کپڑے وغیرہ چیزیں بھیجی تھی تو یہ بھی بیگ بھیجا تھا تو جب سے فاطمہ آئی ہے تو کئی اندور کا سفر نہیں میں نے اتنا کیا لیکن سفر کے لئے بیسٹ ہے اور کئی آپ آتے جاتے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ ہے تو بچوں کی کافی چیزیں وغیرہ آ جاتی ہیں اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں تو ویسے بھی بچوں کی چیزیں یہاں آپ راکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ باسکٹ ہے اس کے سائٹ پہ پائپس ہوتے ہیں انہیں فٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو بہت ہی مجھے اچھی لگی ہے ویسے بھی آپ گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس باسکٹ میں انہیں لٹا سکتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر گیرے نہ اور سائٹ پہ آپ چیزیں وغیرہ راکھ سکتے ہیں اور بہت ہی یہ کنمینیٹ ہے بہت ہی زبردست ایک چیز ہے تو آپ اس کو ویسے بھی گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیس کام ہے چیزیں رکھنے کے لیے تو آپ بچوں کی چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں اور بچے کو لٹا بھی سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے تو میرے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہاں پاکستان میں بھی آن لائن کافی جوپے دکھی ہے تو اس کی یہ فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہیں اور بس محمد علاق کاری صاحب سے پڑھ کے آگئے ہیں اور فاطمہ اور علاق بس یہاں تھوڑا سا کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں فاطمہ ٹی وی دیکھتی تو نہیں ہے بس ساؤنس وغیرہ سنتی ہے تو بس ہوش ہو جاتی ہے تو یہاں محمد علاق نے تھوڑا سا ریسٹ کی ہے اور اب میں بیک وغیرہ دیکھے بیٹھی ہوئی ہوں کہ کب کارٹونز دیکھے محمد علاق نہیں ہوں اور میں ہومر کروا ہوں تو بس میں کہہ رہی تھی کہ محمد علاق پاپا کے آنے سے پہلے پہلے ہومر کرو پھر میں بیزی ہو جاؤں گی کیونکہ سب کو کھانا وغیرہ دینا ہے تو اس سے پہلے پہلے میں محمد علاق کو ہومر کروا لوں گی اور یہ تھا ایک میرا بیزی سا دن اپنے بچوں کے ساتھ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ